غازہ میں جاری جنگ کو لے کر امریکہ کا بڑا قبول ناماز سامنے آیا ہے امریکہ نے مانا ہے کہ اسرائیلی فوج حماس کو پوری طرح سے ختم نہیں کر پائے گی یہ بیان امریکی آلہ افسران نے در ڈیلی کو دیئے ایک انٹرویو میں دیا ہے سات اکتوبر کو اسرائیل پر حماس نے حملہ کیا تھا جس کے بعد سے اسرائیل غازہ میں فوجی کاروائی کر رہا ہے اسرائیلی پی ایم بنجمن نیتنیاہو نے کہا ہے کہ یہ جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک حماس کا پوری طرح سے صفایہ نہیں ہو جاتا لیکن امریکی افسران کا کہنا ہے کہ اسرائیل غازہ میں اپنے منصوبوں کو پورا کر پانے میں ناکام رہا ہے اور جنگ کے جاری رہنے سے حماس کے کمزور ہونے کی امید اور کم ہو گئی ہے غازہ میں بیتے دس مہینے سے جاری جنگ میں اب تک چالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اسے لے کر کئی بار اسرائیل کی تنقید بھی ہوئی ہے لیکن امریکہ نے بار بار کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنی سیکیورٹی کا حق ہے اب امریکی افسران کا یہ بیان بتاتا ہے کہ شاید اب امریکہ میں بھی اس جنگ کو لے کر ہوا کا رخ بدلنے لگا ہے حزباللہ نے ایک چوکانے والا ویڈیو جاری کیا ہے اس ویڈیو میں اسرائیل کے خلاف مزائل حملے کی تیاری کے بارے میں دکھایا گیا ہے ویڈیو میں حزباللہ کے سرنگوں کا لمبا چوڑا نیٹورک دکھایا گیا ہے جو زمین کے نیچے چار الگ الگ جنگوں پر موجود ہیں یہ سرنگیں اتنی بڑی ہیں کہ ٹرک آسانی سے ان کے اندر گزر سکتے ہیں اور یہ کمپیوٹر اور بجلی سے لیس ہیں ویڈیو میں مزائل سے لدے ٹرکوں کو ایک کے بعد ایک چلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے حزباللہ کا دعویٰ ہے کہ یہ سرنگیں اتنی گہرائی میں ہیں کہ دشمن کی خوفیہ ایجنسی ان کا پتہ نہیں لگا سکتی ہے اور یہ دشمن کے حملے سے بچنے میں مدد کرتی ہے حزباللہ نے یہ ویڈیو ایسے وقت میں جاری کیا ہے جب اس نے اپنے ٹاپ کمانڈر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کے خراف جوابی کاروائی کرنے کا اعلان کیا ہے اسرائیل پر ایران کے حملوں کی تیاریوں کے بیچ حزباللہ نے اسرائیل پر تابر توڑ حملے شروع کر دی ہیں اپنے کمانڈر کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے حزباللہ ایکشن موڈ میں آ گیا ہے حزباللہ نے محض چوبیس گھنٹے میں تیس مسائلیں داکھ کر اسرائیل میں کوہرام مچا دیا ہے حزباللہ کے اس حملے کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے حزباللہ کے لڑاکوں نے ڈرون سے حملہ کر اسرائیل کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے مانا جا رہا ہے کہ ایران کے حملے سے پہلے حزباللہ اسرائیل کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر اسے کمزور کر رہا ہے اور ایران کی طرف سے دھیان بھٹکا رہا ہے تاکہ ایران کی راہیں ہموار ہو سکیں اس سے پہلے سنیچر کو حزباللہ نے چوبیس گھنٹے کے اندر دس راکٹ حملے کیے تھے حزباللہ کے لڑاکے اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم اور آئرن ڈوم کو نشانہ بنا رہی ہیں اسرائیل پر ایرانی حملے کے اندیشوں اور غازہ میں چل رہی دس مہینوں سے جاری جنگ کے بیچ اسرائیل کو بھاری مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک رپورٹ کے مطابق کیپٹل مارکٹ کمپنی فچ نے اسرائیل کریڈٹ ریٹنگ میں کمی کر دی ہے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ اے پلس سے گر کر اے ہو گئی ہے ریٹنگ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یہ جنگ دو ہزار پینتیس تک جاری رہ سکتی ہے اور کئی اور مورچوں پر پھیل سکتی ہے دوسری طرف امریکی ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ ایران کی طرف سے بڑے حملے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے اور اسرائیل کی مدد کرنا چاہیے وہیں ایران بار بار یہ دہرا رہا ہے کہ اسمائل ہانیا کے قتل کا بدلہ وہ ضرور لے گا اور اسے ایسا کرنے کا حق بھی ہے غازہ سے ایک ویڈیو سامنے آیا ہے اس ویڈیو میں ایک معصوم بچی عربوں سے سوال کر رہی ہے کہ کیا عرب ملک ہمیں دیکھ رہے ہیں کیا ہماری مشکلات اور تکلیفیں دیکھ کر انہیں نیند آتی ہے یہاں روز بچے مارے جا رہے ہیں بموں کے حملے میں ہاتھ پیر کر جاتے ہیں سر کچل جاتے ہیں بچی نے عرب ملک کو سمیت دنیا بھر سے سوال کیا ہے کہ آپ کس مٹی کے بنے ہیں آپ کی رگوں میں کون سا خون ہے اگر آپ کے بچے بھی اس طرح حملوں کا شکار ہوتے ہیں تو کیا آپ چک رہتے ہیں آخر میں بچی نے روتے ہوئے کہا ہے کہ میں آپ سب کو نہ تو دنیا میں معاف کروں گی نہ آخر کو آپ کو بتا دیں کہ پچھلے ہفتے غازہ کے التابعین سکول پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا جس میں بچوں سمیت سو لوگوں کی موت ہوئی تھی حماس چیف اسماعیل حانیہ کے قتل کے بعد اب اسرائیل چاروں طرف سے گھرتا نظر آ رہا ہے حزباللہ اسرائیل کے لیے مسیبت کا سبب بنا ہوا ہے حزباللہ کے لڑاکے اسرائیلی شہروں کو جم کر نشانہ بنا رہے ہیں اب حزباللہ نے اسرائیل میں موجود ایک اسرائیلی بیس پر درجنوں ڈرون سے ایک کے بعد ایک کئی حملے کیے ہیں اس حملے میں اسرائیل میں کئی لوگ خائل ہوئے ہیں یہ حملہ اسرائیل کے سفید شہر میں ہوا ہے جس اسرائیلی بیس پر حملہ ہوا ہے وہاں سے کچھ ہی دوری پر اسرائیل کے نورتھ پور کی سیکیورٹی کر رہے فوجیوں کا جمعورہ ہے اور وہاں امرجنسی گودام بھی موجود ہے